مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو کپڑے ناپاک ہونے کے بعد اس کو پاک کرنا اس کو دھونا اس قدر دھونا کے ناپاکی زائل ہو جائے سنت یہ ہے کہ تین مرتبہ دھونا یہ فرض ہے ضروری ہے اس کے بغیر ان کپڑوں کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اگر کپڑے واشنگ مشین میں دھول رہے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑے ہیں تو ان کو فہلے ہی الگ سے تین مرتبہ پانی میں دوبا کر نکال دیا جائے چوٹے سے برطن میں یا وکٹ میں جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو تین مرتبہ صاف پانی میں سے نکال دیا جائے پھر واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے تو اس سے وہ پاک ہو جائیں یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور مان لیجئے کہ اگر واشنگ مشین میں پاک کپڑے بھی اور ناپاک کپڑے بھی ایک ساتھ چلے گئے تو اب کیا ہوگا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ واشنگ مشین عام طور سے دو طرح کی ہوتی ہے فلی آٹومیٹک ہوتی ہے اور ایک سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے سیمی آٹومیٹک میں آپ کو ایک مرتبہ آپ ڈیٹرجن ڈالتے ہیں سرف وغیرہ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد سادہ پانی بھی ڈالتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے دھول دیا سرف سے تو اس کے بعد کم سے کم دو مرتبہ سادے پانی سے دھویا جائیں سادے پانی کا بھی واش کیا جائے تو کل تین مرتبہ ہو جائے گا تو ناپاک کپڑے سے بھی پاک ہو جائیں گے آٹومیٹک مشین میں بھی ایسے ہی ہے چونکہ ایک مرتبہ سابون سے دھولا جاتا ہے سرف سے اس کے بعد دو مرتبہ کم سے کم ساف پانی سے دھولنا چاہیے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ کپڑے پاک ہو جائیں